السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کاب سویسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے پل پل کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرومیشن دینے والا ہوں اور کچھ آپ لوگوں کے جو ہے کوشن وغیرہ آ رہے ہیں کمنٹ میں اس کا بھی میں آپ کو انسر کرنے والا ہوں اور کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا تھوڑا ویڈیو میں میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا لونگ چلا جائے لمبا چلا جائے لیکن آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو پوری انفرومیشن مل سکے اور آپ اس ویڈیو میں جو نولیج میں آپ کو دے رہا ہوں وہ سمجھ سکیں اور جو نئی اپڈیٹ آ رہی ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈرائیور کے حوالے سے اگر آپ قویت کے اندر ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس میں ڈرائیوری لیسنس نہیں تھا اور اس نے لالبتی کو جو تھا اس کا پالن نہیں کیا کانون کا اولنگن کیا لالبتی پر روکا نہیں دوسرا بھی بندہ اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا جیسے ہی اس کو گرفتار کیا تو اس پہ تین کیس لگائے گئے ہیں دوسرے بندے کی جان کو جوخم میں ڈالنے کا خود کی جان کو جوخم میں ڈالنے کا اور کانون کو توڑنے کا تو اگر آپ قویت کے اندر اس طرح سے کچھ بھی کام کرتے ہیں تو آپ بھی دھیان رکھے گیا نہیں تو آپ کو بھی پرولم آ سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ ڈرائیورنگ لیسنس کے لیے اگر آپ رینیول کرانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ رینیول کرا سکتے ہیں یا پھر آن لائن بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کا ڈرائیوری لیسنس بن بھی جائے گا آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ ہے اگر آپ لیسنس بنوانا جاتے ہیں تو ابھی آپ لیسنس بنوا سکتے ہیں اب پڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف اگلی اپڈیٹ بھی کافی بڑی اپڈیٹ ہے اگر آپ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے جیل کے اندر جاتے ہیں اگر آپ کی پاس میں فون پائے جاتا ہے تو آپ کو بڑی پرولم ہو جائے گی ابھی اسی طرح سے ایک بندے کے پاس میں جیل کے اندر فون پائے گیا اب اس کی تحقیقہ چل رہی ہے جانچ چل رہی ہے اس کے پاس میں کس طرح سے فون پہنچا اور کس طرح سے اس کی ہیلپ کسی بندے نے کی کیونکہ وہ جیل کے اندر ویڈیو وغیرہ بنا رہا تھا تو اگر آپ بھی اس طرح سے کسی بھی کیس میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو اس چیز کا سابدہ نہیں بڑھتیئے گا اور اس طرح کی حرکتیں نہ کیجئے گا نہیں تو آپ پرولم میں تو ہوں گئی اور زیادہ پرولم میں پڑھ جائیں گے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کیرلہ کے مکھے منتری نے بولا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی بندہ کوئی سے آتا ہے تو اس کے پاس میں پی سی آر سارٹیفیکٹ ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے جن سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ اگر آپ کوئیس سے جاتے ہیں کسی بھی طرح سے آتے ہیں یا جاتے ہیں کسی بھی کام سے یا کسی بھی آپ ان لیگل ہوں تو آپ کے پاس میں پی سی آر سارٹیفیکٹ ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا کلیر ہو سکے کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہے تو انہوں نے بلکل کلیر کر دیا ہے چاہے وہ بندے بھارت مشن کے تحت آئیں چاہے کسی بھی گنٹری سے آئیں کیرے لگے مکہ مندری نے بول دیا ہے کہ آپ کے باس میں پی سی آر سارٹ پکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھئے گا اگر آپ اویس سے آتے ہیں تو آپ وہ اپنے ساتھ میں سارٹ پکٹ لے کر ضرور آئیے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ بڑی پرولم ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر آگلا کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے جو کیا آپ کو زیادہ پرولم ہو جائے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف کافی سارے بھائی بندیوں کے جو اس طرح سے کمنٹ بھی آ رہے تھے اور بول بھی رہے تھے کہ وہی کرفیو کو لے کر کیا اپڈیٹ ہے کہ کرفیو بڑھ گیا ہے یا بڑھا دیا گیا ہے کس طرح سے اس کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو ہے پہلا فیس چل رہا ہے تو اس میں ٹائمنگ کو نہیں بڑھا گیا ہے نہیں ایکسینج کیا گیا ہے لیکن جو فیس دوسرا چلے گا 21 جون سے تو اس میں ٹائمنگ کو چینج کر دیا گیا ہے سام کو 7 بجے سے صبح 5 بجے تک کرپیو رہے گا بات کی ٹائم میں کرپیو نہیں رہے گا اور یہ جو ہے 21 جون سے ہو جائے گا یعنی کہ دوسرا فیس جب چالو ہوئے گا تو اس میں یہ سارے ٹائمنگ چینج کر دی جائے گی اور کرپیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آ دیا تو انشاءاللہ میں آپ کو ترند اپڈیٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینجل پر پہلی وارہے ہیں تو چینجل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیگن ضرور پریس کر دیں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹر اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں اب بات کر لے رہے ہیں کافی سارے بھائی بندوں پوچھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس میں وائٹ پاسپورٹ ہے یا ہم نے ایم بیسی میں فارم مر دیا ہے لیکن ابھی کوئی بھی کسی طرح کا رسپونس نہیں آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ہم بندے بھارت مشن جو چل رہا ہے اس کے تحت اپنے گھر پہ آنا چاہتے ہیں تو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو ابھی انتظار کرنا ہوگا ایم بیسی سے کونٹیکٹ کر دے رہیے گا وہ ہی آپ کو آگے کا راستہ بتائیں گے اور کس طرح سے آپ کو بندے بھارت کے تحت آنا ہوگا وہ آپ کو کونٹیکٹ کر کے بتاتے رہیں گے صرف آپ نے فارم مر دیا تو اس کا انتظار کیجئے اگر آپ کے پاس میں وائٹ پاسپورٹ آ گیا تو اس کا انتظار کیجئے ایم بیسی کی طرف سے کول آنے کا لیکن آپ ایم بیسی سے کونٹیکٹ ضرور کرتے رہیے تاکہ جلد سے جلد آپ کا نمبر آ جائے اور آپ بندے بھارت مشن کے تحت جلدی سے جلد اپنے دیس اپنے وطن واپس لوٹ آئیں تو امید کرتا ہوں یہ پوری جانگاری آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی بھی دانت کی کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو انسٹیگرام میں نے آئی ڈیا آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھیے آپ انسٹیگرام پر میسیس کرتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور فیس بک پیج بھی ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور چلیل یہ پھر ملیں کسی نئے شوڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والا خیال لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی